اسلام علیکم بیسوس کاسم خٹک آپ دیکھ رہے ہوں میری یوٹیوب چینل بیالی جی ٹیچر کاسم کی ٹکے آج کے نئے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیمو آسموسس جی کیمو آسموسس کو الیکٹران ٹرانسپورٹ چینج کے پڑھنے کے بعد آپ کیلئے کیمو آسموسس کیونکہ میں نے وہ ڈیاغرام اس لیے نہیں مٹھایا کہ یہ کیونکہ اس کا کنسپٹ زیادہ تر الیکٹران ٹرانسپورٹ چینج کے ساتھ ہے اس لیے کیمو آسموسس کو جس سائنٹس نے سب سے پہلے اس پینامینہ کو ڈسکورٹ کیا اس کا نام تھا پیٹر ڈی میچ پیٹر ڈی میچ نے کیمو آسموسس کیمو آسموسس وہ پراسس ہے کہ جس میں آپ کو انرگینک پاسپیت اور ایڈی پی سے آپ کیلئے ایڈی پی بن جائے تو اس پراسس کو کیا کہتے ہیں کیمو آسموسس کیمو آسموسس کا مطلب ہے کیمو کا مطلب ہے کیمیکل آسموسس کا مطلب ہے ڈی فیوجن اکراستے میمرین اکراستے میمرین جو ڈی فیوجن ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈی فیوجن کسی کہتے ہیں griffیوزن لیکن آسموسس کا لفظ جب درمیان میں آ جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے درمیان میں میمرین اینوال ہو جاتی ہے اس وجہ سے پھر ہم اس کو کہتے ہیں کیمو آسموسس تو جی کیمو آسموسسس کا پراسس کہاں پر ہوتا ہے یہ مائٹوکانٹیل میٹرکس میں ہوتا ہے جیسے بھی فینیشن سے آپ کو پتا چل ہی گیا کہ جب پاس ای ٹی پی پراسس ایلکٹران ٹرانسپورٹ چین میں جو ای ٹی پی ایدھر گر ایک پاسپیت آئین اور ای ٹی پی سے بنتی ہے مائٹوکانٹیل میٹرکس میں تو اس کو ہم اس کا کیا طریقہ ہے جو کرو میں نے آپ کی منیا ہے کہ یہ مائٹوکانٹیل کا آوٹر میمرین ہے جو کہ سموودھ ہے آوٹر میمرین ہے آپ کو پتا ہے کہ مائٹوکانٹیل پاور ہاؤس افسل ہے اور یہ میمرین آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ انر میمرین ہے یہ انر میمرین ہے اور یہ دوسرا آوٹر میمرین آن sculpture میمرین کے درمیان جو سپیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں انتر میمرین سپیس جبکہ ادھر میمرین کے اندر جو سپیس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں میٹریکس کیا کہتے ہیں میٹریکس جے الیکٹرال ٹرانسپورٹ چین میں آپ نے دیکھ لیا کہ مثال کے طور پر یہ NLDH2 اور FADH2 جو کہ الیکٹرال ایکسپٹر ہے اس کو ایک کوئنزائم کیوں کوئنزائم کسے کہتے ہیں جب کوئنزائم اس انزائم کو کہتے ہیں کہ جب ارگینک بانڈ لوزلی اٹیج ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب پروٹینیا سپارٹ کے ساتھ نان پروٹینیا سپارٹ لوزلی اٹیج ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کوئنزائم تو جی ایک کوئنزائم آ کر اس کو اکسیڈائز کر لیتے ہیں اس اکسیڈیشن کی وجہ سے انزی الیکٹران خارج ہو جاتا ہے جیسے آپ نے الیکٹران ٹرسپورٹ میں پڑا اور وہ الیکٹران مثال کے طور پر یہ دو الیکٹران یہ الیکٹران اس ہٹروجن آئن کو پم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ ہٹروجن آئن کہا پر چلے جاتے ہیں یہاں پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے ادھر چلے جاتے ہیں اپنے کوئی پہلے یہاں پر کوئی ہٹروجن ایٹم نہیں ہے لیکن ان الیکٹرانوں کی اس پامپنگ سے انٹر میمرین سپیس یعنی آوٹر اور انٹر میمرین کے درمیان جو سپیس ہے وہاں پر ہٹروجن آئن کی کنسنٹریشن آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور آخر کار ان کی درمیان میٹرکس اور انٹر میمرین سپیس کی درمیان ہیٹروجن آئین کنسنٹریشن کی ایک گریڈیٹ بن جاتی ہے یعنی ڈیفرنس بن جاتا ہے ایک وقت اس طرح بھی آ جاتا ہے اس طرح کے پمپنگ سے کہ الیکٹران اس طرح ہیٹروجن آئین کو اندر سے پمپ کر کے اس کو باہر بیٹھتے ایک وقت اس طرح بھی آ جاتے ہیں کہ یہاں پر ہیٹروجن ایٹرم کی تعداد میٹرکس کی ہیٹروجن ایٹرم کی تعداد سے زیادہ ہو جاتے ہیں جب یہ سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ انٹر میمرین سپیس میں ہیٹروجن کی تعداد میٹرکس میں ہیٹروجن کی تعداد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں پر یہ ہیٹروجن آئین پھر واپس دوبارہ میٹرکس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کا دوبارہ میٹرکس کے اندر واپس آنے سے انرجی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ انرجی ایٹی پی کی شکل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس پراسس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں کیمو آسموسس چھوٹا سا ٹاپک تھا یعنی میٹرکس کے اندر الیکٹران ایکسپٹر تھے اس کو ایک کوئنزائم کیوں نے ریڈیوز کیا جس کی وجہ سے ان سے الیکٹران نکل گئے ان الیکٹران کی توانائی سے یہ ہیٹروجن آئین اندر سے باہر چلے گئے یعنی آوٹر اور انر ممرین کی درمیان جو انٹر ممرین سپیس ہے وہاں چلے گئے اسی طرح چلتے گئے چلتے گئے ان کے درمیان کنسنٹریشن گریڈین قائم ہو گیا یعنی ڈیفرنس قائم ہو گیا ایٹ لاس اب انٹر ممرین سپیس میں ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ یہاں پر ہیٹروجن آئین کنسنٹریشن زیادہ ہو گئے اس کے نزبت تو جب زیادہ ہو گئے تو ہم نے پڑا ہے کہ بھئی مومنٹ آف مالیکیول فرم ہائیر کنسنٹریشن سے لور کنسنٹریشن تو اس پلسہ پہ اس قائدی کی رول سے یہ واپس آنا شروع ہو گئے اور اس واپس آنے سے وہ انرڈی ریلیس کرتے ہیں میٹرکس میں اور اس انرڈی کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیمو آسماسس ہے اس پراسس کو ہم کیا کہتے ہیں کیمو آسماسس تو اتنا ہی ہے کیمو آسماسس کا آخر میں کہ ڈیفارمیشن آف آرگینک کمپاؤن فرام این آرگینک پاسپیٹ این ایڈی پی این ایلکٹران ٹرانسپورٹ چین اس کا کیمو آسماسس اتنا ہی ہے انشاءاللہ نیکس ایک چوٹے سے ٹاپک کے ساتھ پیر ہی آزر ہوں گا اس روقت تک اجازت چاہتا ہوں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں اور لازمی طور پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں خدا حافظ